آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بچارے رزق کے لیے پریشان ہیں یا جن لوگوں کے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں ہر وقت لڑائی چھگڑے رہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے ایسے لوگوں کو قرآن مجید کا ایک پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں جو شیعہ سنی ہر مقاطب فکر کی کتابوں سے ثابت شدہ ہے یہ وظیفہ اگر آپ نے یقین اور سچے دل کے ساتھ واجبات کی ببندی کرتے ہوئے بجال آیا تو اس کے ریزلٹ سو فیصد آئیں گے یہ آزمودہ عمل ہے کسی اور ویڈیو میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا تو کمنٹس میں لوگوں نے تصدیق کیا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو چلتے ہیں وظیفہ کی جانب کون سا وظیفہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ کل ہو اللہ احاد مکمل پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورہ طلاق کی دو اور تین آیات پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَجَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَاسِبُ وَمِنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ قَدْ جَعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَةً یہ وَمِنْ يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر قدرہ تک دو اور تین آیات ہر نمازِ فجر کے بعد ان آیات کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو رزق ایسے ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وظیفہ کو آپ نے کبھی ترک نہیں کرنا آپ نے زندگی کا ہمیشہ جلیے معمول بنا لیں یقین کریں رزق آپ کو ایسی جگہوں سے ملے گا کہ جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور آپ کی تمام تار مشکلات ایسے حل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں آزمودہ ملے یقین اور سچے دل کے ساتھ اس کو بجانا ہے انشاءاللہ قینات کا خالق اللہ آپ کی تمام تار مشکلات عال کر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْحُبِئِ